اس لیے کہ بات ہماری اور آپ کی نہیں ہے بات شریعت کی ہے بات آخرت کی ہے بات جنت اور دوزق کی ہے اور جنت اور دوزق کا معاملہ دیبند ہے قرآن اور حدیث کے روح پر اور میں یہی بات بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو نبی کو ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم و امت کو دے کر گئے ملا کیا تھا؟ کتاب اور سنت اور یہی دونوں چیزیں آپ دے کر گئے دلیل دلیل یہ حدیث فاق وانا بھی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر سکتے ہیں روح الحاکم فی المستدرک فی کتاب علیل حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کا کوئی سہی مستدرک کتاب العلم کے اندر لائے راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حریر فرماتے ہیں کہ جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بے شک میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان دونوں کے بعد تم کبھی گمران ہیں وہ دو چیزیں چھوڑ دی ہیں اب معاملہ رہا اجتہاد کا اور اجما کا ان دونوں کو بھی مانتے ہیں لیکن یہ اجتہاد اور اجما یہ تابع ہے کتاب و سنت کے کیوں کہہ سکتے ہیں آپ چار چار آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کیا کیسے کہہ سکتے ہیں کتاب و سنت ایک ساتھ پہلے قرآن بعد میں حضرت ہے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دونوں ایک ساتھ یہ لوگ کہتے ہیں کسی مسئلے کو دیکھنے کے لئے پہلے قرآن دیکھا جائے نہیں نہیں غلط ہے یہ قرآن ہوتی دونوں کو دونوں نے دیکھا جائے ایک ساتھ دیکھا ہے مِسْ لَهُ مَاہُ جب ساتھ بھی اور مسئلیت بھی ہے پھر اس کے بعد اس کے بعد اس کے مطلب اس حدیث کہیں جا رہے ہیں نکتہ سمجھ میں آیا مِسْ لَهُ مَاہُ اسی کے ساتھ اسی کا مِسْ لَهُ تو آگے کسی حمد کر جائے جب ساتھ ہے تو اولہ یہ تفرق ہے فرق کسی کو بھی ہے مانگ کو بولتے ہیں مانگ فرق مانے مانگ یعنی کوئی چیز ملی ہوئی ہو اور یہ بال ملے ہوئے ہیں بیچ سے اس کو ایک لکیر نکال دی جائے کچھ بال ادھر ہو جائے کچھ بال ادھر ہو جائے تو کہتے ہیں یہ مانگ نکل دی اور ابھی میں اسی کو فرق بولتے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں ملے ہوئے فرق ہوئی نہیں سکتا جب تک کہ یہ دونوں میرے اوپر میرے پاس حوز کے اوپر آ جائے قرآن و حدیث دونوں کا احساس اعتبار ہے یہ نہیں کہ پہلے قرآن میں تو کوئی بات بہت جائے نہیں احساس دیکھو قرآن و حدیث مِسْ لَهُ مَا هُوَ ہے تو وَلَنْ يَتَفَرَّقَحَتَّا يَرِدَا عَلَيَا الْحَوُدْ یہ دونوں حوز کے اوپر نہ آ جائیں غور کیا آپ نے کہیں حوز کے اوپر یہ دونوں آ جائیں اس کا مطلب پانی جب ملے گا جب یہ دونوں چیز آپ لے کر گئے ہیں پانی وانی نہیں ملتا ہوتا ارے نہیں سمجھے آپ چھپچا بیٹے ہوئے اتنا بہترین استقلال ہے چھپچا بیٹے ہوئے بتائیے میدان محشر میں گرمی ہوگی کیسے سردی ہوگی بہت تھنڈی ہوگی یہ گرمی ایسی ہوگی حالت خراب ہو جائے گی بہت گرمی ہوگی آدمی اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے اپنے عمل کے اعتبار سے آدمی پسینے میں ڈبا ہوگا کوئی ٹکھنے تاک کوئی کمار تاک کوئی سینے تاک کوئی گردن تاک کوئی اس میں دوبرا ہوگی پھر گرمی ہوگی اچھا یہ بولو گرمی جب زیادہ ہو تو کتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو آدمی کو شکول مل جائے گی دو چیزوں کی پانی مل جائے پانی مل جائے ایسی مل جائے ہے نا سایا مل جائے تو گرمی سے پناہ مل گئی اور گرمی کے مجھے سے پیاس رکھتی ہے پانی مل جائے دو چیزیں سایا مل جائے اور پانی مل جائے سایا کہاں ہوگا لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی کہاں ہوگا محمد الرسول اللہ سایا کہاں چلو وہ حدیث ہی پڑھ دیتا ہوں حدیث اس طرح